جو شبیر عثمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے دینو کم دینارو کم دینو کم ریالو کم یہ رشاد القاری علیہ سحی البخاری یہ دو بند کے مکتبہ فکر کی کتاب ہے بخاری کی ایک شرح ہے اور یہ دیوبندی بھی عظیب نسل ہے جو وہاں بھی وہاں کے جس کو شرک کہتے ہیں پاکستان میں یہ اسے اسلام کہتے ہیں یہ اگلے دن چند مہینے پہلے شیخ الہن سیمینار میں فضل الرحمان بیٹھا ہے سارے لیند میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ایک ناد شریف پڑی جا رہی ہے اور ناد شریف میں سارا مضمون وہ ہے جو امام محمد رضا کا ہے سرکار میری خبر لو میں مشکل میں ہوں میری مشکل حل کرو یہ سارے بیٹھ کے آنسو بارے ہیں اور میں آوں گا محبوب تجھے اپنا حال سلاوں گا وہاں اور ادھر کیا ہے کہ جو اس نیت سے آئے کافر ہے جو اس نیت سے آئے مشرک ہے یہ پتہ نہیں کونسی نسل ہے ادھر لوگوں کو کھینچنے کے لیے یہ پکی عاشق بن کے سامنے آتے ہیں ادھر والے انہوں نے پھر کتابیں لکھ دیں یہ ریالہ بھی ان سے لیتے ہیں مگر انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو کافروں مشرک قرار دے دیا انہوں نے کہا یہ تو ہیں بریلوی ان کا تو یہ کتابی بریلیوں والا ہے یہ بھی بریلویوں والا ہے ہم ہیں جو دل میں ہے وہی زباہ پر ہے اب جس کو انہوں نے شرک کہا ان کے بڑے تو جا کے مناظرے کے لیے پہنچے وہاں کہ یہ شرک نہیں یہ شرک نہیں یہ شرک نہیں اور پسلے آج ہاتھ باندھ کے پیچھے شرک 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 کرتے جا رہے ہیں اگر یہ پیٹ نہیں تو اور کیا ہے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر شبیر عثمانی چھوٹے سے ان کے کسی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کماد سے نکلے اور ویڈیو بنا کے میرا نام لے کے کہ مناظرہ کرو کمادوں سے نکلنے والے نہیں کوئی اپنا ہے تو لاؤ شبیر عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم جمیت العلماء کی طرف سے مکہ معظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی میں نے کہا آپ نے اہل طائف کو مباہ الدم کیوں قرار دیا شبیر عثمانی نے کہا ابن سعود کو مباہ الدم کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے طائف باگلے مسلمانوں کو مباہ الدم ہے بی بی این کی چھیل لو یہ مجھ سے رکھو گئے ان کو تم نے مباہ الدم کیوں قرار دیا سن رہے ہو سنائے یہ ان کے ایک محدث مفتی رشید احمد کی کتاب ارشاد الکاری لا صحیح البخاری تحقیق شرک مضمون ہے اس کے تحت اس نے لکھا کہ ہمارے شبیر عثمانی صاحب گئے مناظرہ کرنے اور عام بندے سے نہیں ملے کہ کسی موتوے سے ملکے آگئے ہوں ابن سعود سے ملے اور ابن سعود سے انہوں نے بات کی کہ تم نے اہل طائف جو مسلمانوں کی اولاد صحابہ کی اولاد سیدوں کی اولاد ان کو تم نے مباہ الدم کیوں قرار دیا اب ایسے یہ تو تمہیں پتا چلال کہ یہاں جو پارسہ بنے ہوئے ہیں ان کے دامن پہ کتنے سہیدوں کا لغو ہے کیوں ان کو تم نے مباہ الدم قرار دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے سنم کو کیا جاتا ہے لہٰذا کافر اور مباہ الدم ہیں یہ جواب دیا کہ وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور پھر ساتھ کا سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں حالانکہ امام احمد رضا بریلوی نے زبدہ زکیہ کے اندر واضح لفظوں میں اتنے دلائل دیئے کہ ہمارا مسلک اہل سنت کا قبروں کو سجدہ کرنے نہیں ہے بہرحال اس نے یہ ان لوگوں کے لحاظ سے بات کی جو انہوں نے لکھی تو شبیر اسمانی کہتا ہے میں نے کہا میں نے کہا اب جو شبیر اسمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے دینوکم دیناروکم دینوکم ریالوکم دیکھو کیا کہا میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے ابن سعود کو یہ جواب دے رہا ہے شبیر اسمانی دیوبندی اور اس کو لا جواب کر رہا ہے میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو ہر ساجد عابد ہوگا جب ہر سجدہ عبادت ہے کیسا بھی کوئی کرے وہ تعظیمی کر رہا ہے تم نے کہنا عبادت ہی کر رہا ہے یہ قبر کی عبادت کر رہا ہے جب تمہارے ہاں جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر ہر ساجد یعنی جو بھی کسی جیس کو سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہوگا عابد ہوگا اس کی عبادت کر رہا ہوگا اور ہر مسجود معبود ہوگا تو کیا زمانہ میں کسی ایک منٹ کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے اس سے پوچھا تو جواب دیا کہ نہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کی چھٹی نہیں دی گئی تو میں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ سجدہ تو یہاں بھی ہوا اور اگر ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر سارے فرشت مشرق ہوگا کیونکہ ہر سجدہ کرنے والا عبادت غیر کی کرنے والا ہے اور دوسری قانون کی شریعت میں کسی زمانے میں بھی غیر اللہ کی عبادت کو جاہد نہیں سمجھا گیا اور تمہارا قانون ہے کہ جب بھی سجدہ ہوا غیر اللہ کو تو وہ غیر اللہ کی عبادت تھی تو پھر اللہ نے فرشتوں سے عبادت کروائی حضرت عدم علیہ السلام کی تمہارے اصول کے مطابق اور ساتھ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا اللہ فرماتا ہے گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تازیمی تھا خصوصا جبکہ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام زندہ میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فرما چکے تھے پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا یہ سجدہ تعبدیم نہ تھا عبادت کا نہیں تھا تازیم کا تھا جو ان کے نزدیک اس شریعت میں جائز تھی ہماری میں وہ بھی جائز نہیں لیکن سجدہ پایا گیا شرک نہیں ہوا اور تم یہ شریعت لائے ہو کہ جو بھی سجدہ کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے لہٰذا تم نے تائز بالوں پر تلواریں چلا دیں تو کہا ان دو آیتوں کا مجھے جواب دو اگر تائف والے وہ تازیم کے لیے قبر کی تازیم کے لیے سجدہ کر رہے تھے تو وہ کافر تو نہیں ہوئے تھے مشرک نہیں ہوئے تھے اگر عبادت قبر کی کرتے تو پھر مشرک ہوتے وہ تو قبر کی تازیم کر رہے تھے تمہارے بکول اگر انہوں نے کیا تو تازیم حرام ہے اور حرام کام مندہ کرے تو اس کی گردن تو نہیں اتاری جاتی اب شراب پینا حرام ہے کوئی کہہ فلانے چونکہ شراب پی ہے یادت کا سار اتار دو اس کی بیوی چھین لو اس کا مال لوٹ لو یعنی جو تم نے ایف آئی آر کاٹی ہے تائف والوں کی اگر وہ جرم واقع ان میں ہے تو وہ جرم حرام تک کا ہے ایسا جرم نہیں کہ جس پر بندے کا سار اتار آ جائے تو تم نے کیوں سار اتارنے کی شریعت نافذ کی یہ ایک دوبندی بول رہا تھا کہ اس کے ساتھ ابن سعود کے ساتھ یہ کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ نہیں سار بخاری میں ذکر کر رہا ہے اب اس پر سلطان خاموش ہو گئے ابن سعود اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا میں عالم نہیں ہوں عالم نہیں تو سار کیوں اتروائے فتوہ جالی دے کر ادھر سار اتر گئے بچے یتیم بیویاں بیویاں سب کچھ لٹ گیا اور تحقیق کر کے فتوہ ہی نہیں دیا تھا فتوہ ہی جھوٹا تھا کہے کون رہا ہے شبیر عثمانی یہ لکھا ہے کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تقذیب تمہاری دلیلوں کی نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تقذیب کرتا ہوں ادھر صرف کوئی تمہچہ لگنے کی بات نہیں سار اترنے کی بات ہے اور ادھر اپنا یہ حال ہے کہ نہ تقذیب کرتا ہوں نہ تصدیق ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے اور وہ علماء آئی تک گوم گومے ہیں وہ جو کچھ ہیں ان سے ہمارا علیدہ اٹاکرا ہے اور ان پر ان کا کوئی اعتماد ہوتا تو وہاں سے وہ میرا جواب نہ دلواتے ان کو وہ نکھٹو قرار دے چکے ہیں کہ بندہ پاکستان کا ہے جواب تم نہیں دے پائے ریال کھا کھا کے تم اتنے اتنے موٹے ہو گئے ہو ہم خود جواب دیتے ہیں اب یہ صورتحال دیوبند والوں سے میں پوچھتا ہوں یا شبیر عثمانی پہ فتوہ لگاؤ یا سارے ریال باہر نکالو اور ان کو واپس کرو اب شرک جس کی بیس پہ سب کچھ کیا گیا وہ فتوہ ہی جھوٹا تھا غلط تھا جرم تھا ظلم تھا اور ادھر صحابہ اور اہل بیت کی قبروں پہ ملڈوزر چڑھا دیئے گئے ہی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 ملڈوزر چڑھا دیئے گئے موسیقی